اوم نمش شیوائے امید ہے بھولی نات کی قریبہ سے آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے بھولی نات کی قریبہ صدیب آپ پہ بنی رہے آج ہم آپ کو درشن کروائیں گے سیب مرتی کے جو کہ دلی کی سب سے بڑی شیب مرتی ہے اور ساتھ میں درشن کروائیں گے سیبلنگ کے اگر آپ کہیں بھی کسی بھی سیب مندیر میں جاتے ہیں تو عام طور پر آپ کو سیبلنگ کے درشن تو ہر مندیر میں ہو جائیں گے بڑی شیب مرتی کے درشن آپ کو کہیں کہیں کرنے کو ملتے ہیں تو آج ہم آپ کو شیب مرتی کے درشن کروائیں گے اور مندیر میں ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو کروائیں گے سیتا رام جی کے درشن بہت ہی بھولی مرتی ہے سیتا رام جی کی یہاں میں اور بہت ہی سندر اور بہت ہی پیارا مندیر ہے اور مندیر میں ساتھ ساتھ میں اگر آپ لیفٹ سائیڈ کو دیکھو گے تو رادہ کرشن جی کی بہت ہی بھولی مرتی ہے آدھا کرشن جی کی ساتھ میں اور بہت ہی پیارا مندیر ہے بہت ہی ساف ستھرا مندیر ہے اور مندیر کے ساتھ ساتھ میں ایک سندر سپا پیارا سپارک ہے جہاں آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو چلو میں آپ کو بھولے نات کے درشن کرواتا ہوں سیو لنگ کے درشن کرواتا ہوں اور سیب مرتی کے درشن کرواتا ہوں سیب مرتی کے ٹھیک سامنے نیچے یہاں پہ سیو لنگ ہے جہاں پہ آپ آرام سے اپنی پوجا کر سکتے ہیں سیو لنگ میں پانی چڑھا سکتے ہیں ملک چڑھا سکتے ہیں جو بھی آپ اپنی مند سے اچھا سے پوجا کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں آرام سے پوجا کر سکتے ہیں باہر ساتھ میں ہی پرسادوں کی فیسلیٹی یہاں پہ ہے آپ یہاں پہ فول اگروتی دھوپ پرساد بغیرہ سب لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو لینا ہے پوجا کے لیے بہت ہی اچھی اور سندر اور فہویہ سب مرتی ہے اور بہت ہی ساپ ستھرا اور کھلا مندیر ہے سفائی کا وسیز دھیان رکھا گیا ہے یہاں پہ اور ساتھ میں ہی بہت ہی سندر پارک بھی ہے جہاں پہ لوگ اچھے اچھی سیلپیں لیتے ہیں اور ٹھیک سامنے گھڑ گاؤں دلی نیشنل ہائیوے ہے اور ساتھ میں ہی انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ساتھ میں ہی ہے آپ یہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے آرام سے اپنا دھیان بھولے نات کی طرف لگا سکتے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے آرام سسانتی سے پوجا کر سکتے ہیں اور بھگوان سے اپنی بات کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی یہاں پہ بہت سندر پارک ہے اور بہت بڑا پارک ہے جہاں آپ آرام سے بیٹھ کے اپنا وائنڈ فریس کر سکتے ہیں چل کر سکتے ہیں اور سکون کی سانس لے سکتے ہیں بہت ہی ساتھ سترا اور سندر اور بھویہ فارک اور مندیر ہے آئیے آپ یہاں پہ اور بھولے نات کا سیرواد لیجئے آپ بھی سب مرتی کے درسن کرنا چاہتے ہیں تو سب مرتی دلی گھڑ گاؤں نیشنل ہائیوے کے لیٹ سائیڈ کو ہے اگر آپ میٹرو سے آ رہے ہیں تو سب سے پاس ایرو سیٹی میٹرو شیشن ہے اور اگر آپ فلائٹ سے آ رہے ہیں تو انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرمیلک 3 ہے 2 بھی ساتھ میں ہی ہے دو تین کلومیٹر کا گیپ ہے یہاں سے آپ آ سکتے ہیں اور سب مرتی کے درسن کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور سندر اور پیارا مندیر ہے آئے آپ بھی اور بھولے نات کے درسن کریں اور ان کا سیرواد لیں ان کی کرپاس دیب آپ پہ بنی رہے یہاں پہ ایک سوپ ہے بہت اچھی جس میں دھارمی کتابیں مرتی سکرہ ملتی ہے بھگوان کی رپیا دکان میں بھی اوستیا پہ دھاریں سوپ کے اندر آپ کو سیبلنگ چندن اگروتی دھوپ ملت پوجہ سلیٹیو جو بھی آپ کو سمان چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو سوپ کے اندر مل جائے گا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ یہاں آکے یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا بھولے نات کے درسن کر کے آپ کو کیسا لگا اور چینل کو لائک کومنٹ سیر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھولے نات کی کرپاس دیب آپ پہ بنی رہے بھولے نات کا سیرواد آپ پہ بنا رہے اوم نمش شیوائے